ہی گائز السلام علیکم ایس می محمد آفاق خان میرے والد صاحب ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتے تھے جب مجھے انہوں نے موبائل دلایا تو بیٹا موبائل کا میس یوز نہیں کرنے تم نے موبائل کو زیادہ استعمال نہیں کرنے تم نے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میس یوز کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے آج مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ جو ٹک ٹک استعمال کرنے یہ موبائل کا سب سے بڑا میس یوز ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ ان انٹینشنلی یہ بغیر جانے کتنا بڑا گناہ کر رہ ہیں مثال کے طور پہ آج کل نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی چہرے پہ کچھ دانے شانے لگاتے ہیں نکلی اور پورا سرمے سے اپنا مو کالا کرتے ہیں اس کے بعد کوئی سیٹ گانا چلتا ہے موبائل کے کیمرے کے سامنے ہاتھ رکھتے ہیں کیمرے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خوبصورت ہو جاتے ہیں سلو موشن میں چلتے ہیں ہواوں میں بال اڑے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ کومنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کیا لگ رہے اوف کیا خوبصورت لگ رہے اور ان کو وہ باتیں اور اچھی لگتی ہیں اور وہ ایک تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک دوسرا ٹرینڈ یہ بھی چل پڑا ہے اور ہر نوجوان اس کو بھی کر رہا ہے کہ اس کو کوئی مکہ مارتا ہے وہ نیچے گرتا ہے اور پھر وہ اٹھتا ہے تو پاؤں زمین پہ پٹختا ہے اور سینہ چھوڑا کر پیچھے گانا چلتا ہے تیرہ باپ آیا تیرہ باپ آیا اور وہ آ جاتا ہے یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ہیں اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے دماغ کے ساتھ کتنی کھیل رہی ہے یہ � بہت زیادہ تعداد میں استعمال انڈیا اور پاکستان میں ہی ہو رہا ہے جن نوجوانوں کو اصل دنیا میں کچھ کامیابی حاصل کرنی چاہیے ہم اس کامیابی کے کوئی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہمیں ہر کامیابی ٹک ٹک کی کامیابی لگ رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ٹک ٹک کے اوپر ہر قسم کے لوگ مشہور ہو رہے ہیں ہر قسم کا کچرہ جن کیوں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا وہ بھی مشہور ہو رہے ہیں کر کیا رہے ہیں کسی گانے کے اوپر انہوں نے کچھ بول کہ دیئے اور کہیں کوئی ٹھمکے لگا دیئے مشہور ہو گئے مشہور ہونے کے بعد کسی ریسٹورنٹ والے نے یا کسی فیشن انڈسٹری نے بلایا ان کے وجہ سے اپنی برینڈنگ کروائی ان کو تھوڑے پیسے مل گئے تو ہر بندے کو یہ شہرت اور یہ چیز کامیابی لگنے لگ گئی اور ہر بندہ اسی ٹرک کی بطی کی پیچھے لگ گیا کہ آج کل کی کامیابی ٹک ٹک کے اوپر میلین ویوز لینا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ک کوالیٹی کونٹنٹ بنائیں کونٹیٹی کے اوپر آپ نہ پیچھے پڑیں ہر ٹرنڈ کو نہیں فولو کرتے وہ جو ٹرنڈ انڈیا سے ہوا کی طرح آ رہے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں ہم ہر قسم کے لوگ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اور ان کا ثقافت الگ ہے انڈیا اور پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اور ان کا مذہب الگ ہے آپ کو بہت ساری چیزیں کوپی کرنی ہیں تو آپ کریں لیکن ہر چیز کوپی کرنا آپ کے ساتھ ز نہیں دیتی ہماری خواتین پاکستان کی سڑکوں کے بیچ میں ناچ کر کہتی ہیں کہ یہ ہمارا کانفیڈنس ہے بس میں ویڈیوز بنا کر کہتی ہیں کہ یہ ہمارا کانفیڈنس ہے کسی انجان لڑکے کو چھیڑ کر کہتی ہیں کہ یہ پرینک ہے اور یہ کانفیڈنس ہے شرم کہاں چلی گئے یہ ہیا کہاں چلی گئے یہ ہم سب گناہ گار ہیں بلکہ ہم گناہوں کی فیکٹریہ ہیں لیکن اٹلیسٹ گناہوں کی تشہیر نہ کی جائے یا اٹلیسٹ گناہوں کو کامیابی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ جس دن برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ برائی کبھی نہیں مٹتی کیونکہ اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ٹک ٹک پر نیا نیا مشہور ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے ہیں ان کو بتائیں کہ ٹک ٹک کا استعمال کرنا ہے تو کریں لیکن کوئی ایسا کانٹنٹ بنا ہے کسی ایسے اچھے کانٹنٹ کی وجہ سے مشہور ہوں کہ آپ کو پڑھے لکھے ٹپ کو اور آپ کو اچھے لوگوں میں شمال کیا جائے اور آپ کو اچھے لوگوں میں بلائے جائے تو آپ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور کچھ سکھا بھی سکیں گے اگر آپ میرے ان باتوں سے اگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو ویڈی مچ ٹیک کیر اللہ حافظ